بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کا وظیفہ اور روحانی مناظر بعض افراد درود پاک کو صرف سباب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس کی فضیلت بہت ہے جس میں کوئی شک نہیں جبکہ درود پاک ہر جائز دعا کی فوری قبولیت کے لیے بھی بہت ہی مجرد ہے آج ہم آپ کو درود پاک کے وسیلے سے دعا کی قبولیت کا وہ راز بتا رہے ہیں جو ہم عرصہ دس سال سے لاکھوں افراد کو بتا چکے ہیں اور ان کے مسائل درود پاک کی روحانی برکتوں سے بہت جلد حل ہوئے ہیں اگر آپ کا کاروبار چلتے چلتے بند ہو جائے شادی میں رکاوٹ ہو اولاد نافرمان ہو میاں بیوی میں انبن ہو سفر میں رکاوٹ ہو دشمنی محبت میں بدلنی ہو جادو کا زور توڑنا ہو تو درود پاک کے وظیفے کی طاقت کو ضرور ازمائیں درود پاک کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ بعد اس نماز مغربین درود شریف اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد پانچ سو سینتیس مرتبہ آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے اس طرح تلاوت کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن مبارک میں موجود ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں نہائیت آجزی اور عدب کے ساتھ اپنے مسائل کے حل ہونے کی دعا کر رہے ہیں اگر تو آپ کا یہ تصور صحیح طریقے سے قائم ہو گیا تو آپ کے دل کو انتہائی سکون محسوس ہونے لگے گا اور آپ کو اپنے وجود میں ہلکی سی تھندک اور کپ کپی بھی محسوس ہوگی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آپ نے یہ تصور وظیفے کے اختتام تک یوں ہی جاری رکھا تو اللہ کی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو دعا کی قبولیت کی کوئی نہ کوئی بشارت ضرور ملے گی انشاءاللہ اور پہلے بھی بہت سے خوش نصیب افراد کو تین دن سات دن اور گیارہ دن میں اور بعض کو اکیس دن کے اندر مسائل کے حل ہونے کی بشارت مل چکی ہے درود پاک کے اس وظیفے کے دوران جن افراد کو روحانی مناظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجازی نصیب ہو تو وہ ہمیں ضرور کمنٹ کریں تاکہ اس وظیفے کو ادا کرنے والے دوسرے افراد کا ایمان مزید مضبوط ہو اور انہیں بھی مسائل کے حل کی نبید اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو آمین اور یہی زیارت مجازی انشاءاللہ زیارت حقیقی کا سبب بنے گی یاد رکھیں درود پاک کا وظیفہ اسی صورت میں فوری اثر کرتا ہے کہ جب ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کی جائے جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا پسند ہو اس درود پاک کی فضیلت میں موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ سرکار نے فرمایا مجھ پر صلاوات بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اے اللہ صلوات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ